موسیقی نمسکر دربنگا سمچار میں آپ کا سلاگت ہے جہاں آج کل چاروں طرف چوری لوٹ مار ڈاکیتی بینک کے کاؤنٹوں سے پیسہ نکالنا ڈیجیٹل فراؤڈ بڑھ گیا ہے وہیں پہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ سنسار سے ابھی منداری پوری طریقے سے ختم ہو گئے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے یہ منداری آج بھی کہیں نہ کہیں اپنے کسی نہ کسی سکل میں موجود ہے دراصل سکروار کے دن قریب 11 بجے لہریہ سرائے کے نکر چٹی گھنگٹی کے پاس سے سہر کے ایک پترکار لال بابو انساری گزر رہے تھے اچانک ان کی نظر سر پہ گرے پرس پہ پڑی جب انہوں نے اس پرس کو اٹھایا تو اس میں دیکھا کہ ایٹی ایم کارڈ ہے پین کارڈ ہے ادھار کارڈ ہے انہیں دستہ ویز بھی موجود ہے وہ کافی دیرے انتیار کی لیکن وہ نہیں آیا اس کے بعد وہ اپنے ساتھی پترکار کے گھر چلے گئے وہاں پہ انہوں نے پرس کو اچھے سے تلاشا تو اس نے ایک نمبر پایا اس نمبر پہ انہوں نے کال کیا اور جو مالک تھے مسٹر نوین کمار جہاں کو جہاں وہ موجود تھے بولایا پرس مالک زلدھی انساری زی کے بتائے پتے پہ پہنچے اور انہیں پترکاروں نے ضروری پوچھتا اس کا سنتوشتی اپراہ اور انہوں نے جو پترکار تھے محمد انساری صاحب ان کے منداری کے قائل ہو گئے اور انہوں نے جو بات کہی ہی ہم آپ کو سناتے ہیں وہاں نے دیکھا ہے یہی راستہ میں بیرہ ابھی گمتی تردلوڑ کے جارتے ہیں یہ پرسافی کا ہے کیا نام آکھا نبین کو آجا کہاں گھر آتا ہمارا ہے لکشمی برمہلا بارنورچ والیس بارنورچ والیس وایس آب دروہنگا کے پتکار ہلا لاؤں گے ان کو کوٹ کوڈ دھنباد کہے ہیں ان کو کوڈ کوڈ دھنباد کہہ رہا ہے ہمارے پرس کوڈ راہو کرے ہیں اس کارا سے ملاتا ہے ابھی ہم گزر رہے تھے چٹی گمتی کے اس پار تو اچانک ہماری نظر پڑی ایک پرس گرہ ہوا ہے جس نے نبین اس کو کھول کر کے دیکھے تو اس نے نبین کمار جھاں لکھے ہوئے تھے بہدرپور پرخند کے ہی تھے لاشمیرپور محلہ تو پھر ہم لوگوں نے ان کا جو ایسا نمبر اوپر کر کے ان کو پھون کیا اس میں ایٹیم کار تھا اس کو اڑھار کار تھا پین کار تھا بہت ساری ایسی چیز تھی جے کومن تھا جبکی مدلہ بہت ہی آویسک ضرورت کی چیز تھی اب وہ ہم سے ملے تو بہت پریشان تھے ہم لوگوں نے تو جہاں پورپور ملے جے دردے بات میرا ہی ہے میں بتا رہوں سنیر کیا کیا چیز تھی ہاں ہر یہ بھئی آ موسیقی